موسیقی یا یوکرین پر روس کا ہوگا کبزہ یا پھر چھڑے کا مہا فناش دوستو آج سے تین ماہینے پہلے روس نے یوکرین کے خلاف سینے ابھیان شروع کیا تھا اس وقت روس کا لقش تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دو ہفتوں کے اندر یوکرین کو جیت کر واپس آ جائے گا کیونکہ روس کی طاقت کے آگے یوکرین بہت چھوٹا تھا لیکن روس کا یہ باسہ پوری طرح سے پلٹ گیا روس یوکرین کے زمین پر لڑائی میں ایسا الجھا کہ چوتھے مہینے کے شروعات ہونے کے بعد بھی یہ صاف نہیں ہو پا رہا کی یوکرین سنکٹ آخر کار کب ختم ہوگا یہ یدھ اتنا علچ چکا ہے کی اس کے ختم ہونے کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہا ہے بنا کسی ہار جیت کے یہ یدھ لگاتان پڑتا جا رہا ہے وہیں اب اس یدھ کو لے کر کچھ نئے دعوے کیے جا رہے ہیں جن سے سنکیت ملنے لگے ہیں کہ اگر روس کا ڈونباس آپریشن کامیاب ہو جائے تو یوکرین یدھ کے انت کے شروعات یہاں سے ہو سکتی ہے دوستو اس یدھ کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا کو ایک طرف راہ دے رہا ہے تو دوسری طرف یہ جگیا سے ابھی بنی ہوئے گی آخر اس یدھ کا انت کیسے ہوگا اس ویڈیو میں میں آپ کو روس کی طرف سے اٹھائی جا رہے قدموں کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی آپ جانیں گے کہ یوکرین اس یدھ کے انت کو لے کر کیا کر رہا ہے دوستو جب سے یوکرین روس کے بیچ یدھ شڑا ہے تب سے یہ تناب بنا ہوا ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہو گی کیونکہ اس جنگ کو تیسرے وشیدھ کی آہت مانا جا رہا ہے لگاتار تین مہینے سے زیادہ سمیسے چل رہا یہ یدھ ویشوک تناب بن گیا ہے وہیں اب یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ یدھ اب ختم ہونے کے گاگار پر پہنچ چکا ہے ویسے جب یہ یدھ چھڑا تھا تو سبھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ یدھ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے اور یوکرین جلد ہی ہار مان لے گا لیکن پوری دنیا کے سوچ تب بدل گئی جب یوکرین نے ہار مانے سب مانا کر دیا وہ لگا تھا روس کا سامنا کرتا رہا جس کی شاید کسی کو کلپنا بھی نہیں تھی جس یدھ کو لے کر دو سبتہ میں ختم ہونے کے بعد کہی جا رہی تھی وہی یدھ چوتھے مہینے میں پہنچ چکا ہے جو سبھی کے لیے حیران کر دینے والا ہے حالکہ سینکوں کے شکتی کے حساب سے دیکھے تو روس نے اپنے ایک سو نبے وٹالین ٹیکٹیکل گروپس یعنی بی ٹی جی میں سے ایک سو دس کو یوکرین یدھ میں اتار دیا تھا اور ان سینکوں کا لکش اس شیطر کو یوکرین سے پوری طرح سے الگ کرنا تھا جسے یوکرینیان سینکتہ سینہ آپریشن کہتی ہے اور اس جس شیطر کو پوری دنیا ڈونباس کے نام سے جانتی ہے روسی سینکوں کا ارادہ ڈونباس میں یوکرینی سینہ کو پوری طرح سے نست نابوت کر دینے کی ہے حالکہ روسی سینہ کا آپریشن دھیما چلا ہے لیکن اس آپریشن میں روس کو بھاری نقصان بھی ہوا ہے اب تک روس کی سفلتہ کو دیکھے تو ستائیس مئی کو لمبے سمیے کے سنگھش کے بعد لائیمن شہر میں روس کا کنٹرول آ گیا وہیں لیزی چانسک کے سیورو ڈونٹسک اور اس کے جڑوہ شہر پر نیانتران استحابت کرنے کے لیے لڑائی چل رہی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے روس کو کوئی بڑی سفلتہ نہیں ملی ہے لیکن کچھ کچھ جگہوں پر اس کا نیانتران استحابت ہوا ہے روس سینکوں کے لڑائی کوئی چالاکی بھری نہیں ہے اور نہ ہی اب امید بھری ہے بلکہ روسی سینک توپ خانوں سے گولوں کے برسات کرتے ہیں اور ٹرنچ سسٹم کے ذریعے امارتوں پر بمباری کرتے ہیں پھر سڑکوں پر لڑائی لڑتے ہیں لیکن روسی سینکوں کا تیادھرک وناشکاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے کافی سینک مارے گئے ہیں کئی رپورٹس میں تو یہاں تک دعوے کیے گئے ہیں کہ افغانستان میں دس سالوں کے لڑائی میں جتنے روسی سینک مارے گئے تھے اس سے کئی زیادہ روسی سینک چوبیس فروری کے بعد یوکرین میں مارے گئے ہیں پشمی میڈیا رپورٹس میں یہاں تک دعوے کیے گئے ہیں کہ اب تک یوکرین میں چالیس ہزار روسی سینکوں نے اپنی جان کوا دی ہے یوکرین یدھ کو لے کر کئی رپورٹس میں کہا گیا کہ روسی سینک کو اتنا نقصان ہوا ہے جس کی بھرپائی کرنے میں اسے کئی دشک لگ جائیں گے اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین یدھ میں روس کے کم سے کم سات سو چھتیس ٹینک بارہ سو سے ادھک بختر بند لڑا خواہن اور پیدل سینہ سے لڑنے والے وہن برباد ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں ستائیس لڑا خواہن اور کم سے کم بیالیس ہیلیکاپٹر بھی دھوست ہو چکے ہیں خاص کا ٹینک اور بختر بند وہنوں کی سب سے سادہ بربادی ہونے کے سمبھاونہ ہے وہی کالا ساگر میں روس کے کم سے کم دو یدھ پوت بھی دھوست ہو چکے ہیں ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا روسی سینہ بکھر رہی ہے حالانکہ یدھ ختم ہونے کے بعد ہی آخری نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے لیکن یہ تحہ ہے کہ روس کو بھاری نقصان ہو چکا ہے لہٰذا اب روس رکشاتمک لڑائی لڑنے لگی ہے وہیں یوکرین کی بات کرے تو یدھ میں اسے بھی بھائیوہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے 22 مئی کو یوکرین کے راشت پتی ولوڈیمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ ہر دن پچاس سے سو سینک ماری جا رہی ہیں وہی کئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے ہزاروں سینک مارے جا چکے ہیں حالکہ یوکرین کے کتنے سینک مرے ہیں اس کو لے کر ابھی تک کوئی آدھکاری کا آکڑا نہیں دیا گیا ہے لیکن زیلنسکی نے اپنے سمبودھن میں کہا تھا کہ اگر قبضہ کرنے والوں کا لگتا ہے کہ لائی مین اور سیوری ڈونسک ان کے ہوں گے تو وہ غلط ہیں ڈونباس یوکرین کا ہی حصہ رہے گا دوسری اور روسی ویدیش منتری سارگئی لاوروب نے کہا کہ ڈونباس بینہ شرط پراتمکتہ میں شامل ہے یہ ایک گتیرود ہے اور اس سے باہر نکلنے کا کیول ایک ہی راستہ ہے وہ ہے نیرنتر لڑائی یدھ لمبے سمیں تک چلنے کے سمحاب نہ ہے پرین اپنی خوئی ہوئی زمین کو واپس لینے کی یوجنہ بنا رہا ہے حالکہ ان کی سینہ کو اپنی رینکوں میں مانو ہتا ہتوں کے جگہ رنگروٹوں کے ساتھ بدلاو اور پرانے تباہی کائیوں کو نیوب کرنوں کے ساتھ بدلنے کے عوشکتہ ہوگی اس کے لئے نائی بریگیڈ اور بٹالین برانی کے ضرورت ہوگی امریکہ اور باقی نیٹو دورہ پہلے سے ہی آپورت کیے گئے ہاتھیاروں کے علاوہ انہیں روسی آپورتی لائنوں پر حملہ کرنے کے لئے لمبی دوری کے ساتھیک راکیٹ پرانالیوں کے عوشکتہ ہوگی اسی طرح ہوا میں اس سمیں یوکرینین کے پاس جو مسائلے ہیں وہ کچھ حد تک یوکرینی لائنوں سے اوپر روسی سوطنترتہ کو سیمیت کر سکتی ہے لیکن انہیں لمبی دوری تک چنوٹی نہیں دے سکتی ہے یہی کاران ہے کہ امریکہ یوکرین کو پیٹریائٹ مسائلوں کے آپورتی کرنے پر وچار کر رہا تھا جو اتیا دھک سکشم مدھیم دوری کی ویمان رودھی مسائلے تھی جو پہلی بار 1991 کے کھاڑی یدھ کے دوران پرمختہ سے استعمال کی گئی تھی یہ اپنی لائن سے کچھ دوری پر روس کے ویمانوں کو مار گرانے میں سکشم ہے امریکی ہتھیاروں کے پیکج میں راڈار سسٹم سرویلانس راڈار سسٹم ایڈیشنل جیولین انٹی ٹینک مسائل اور انٹی آرمر ویپن شامل ہیں جو روسی سینہ میں بھیشن تباہی مچا سکتے ہیں وہی امریکہ کے اس اعلان کے بعد روس کے ویدیش منتری سارگئی لاوروب نے امریکہ سمیت پشمی دیشوں کو چہتاونی دی تھی کہ وہ یکرین کو ایسے ہی ہتھیار نہ دیں جو کہ روسی زمین پر حملہ کرنے میں سکشم ہو روسی ویدیش منتری نے دھم کی بھرے لحظے میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بہت ہی بھیانک پرینام بھگتنے پڑیں گے اس سے جو تناو پیدا ہوگا اسے روکا نہیں جا سکے گا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد امریکہ نے یکرین کو ایسے ہتھیار دینے سے منع کر دیا ہے یکرین کے راشت پتی زیلنسکی نے روسی سینہ پر دوا بنانے کے لیے امریکہ سے گھا تک امریکی ملٹپل لانچ راکٹ سسٹم کی مانگ کی تھی لیکن جو بائیڈن نے یکرین کو اس پرکار کے ہتھیار دینے سے صاف انکار کر دیا ہے بائیڈن نے کہا کہ ہم یکرین کو ایسے راکٹ سسٹم نہیں بھیج رہے ہیں جو کہ روس تک حملہ کر سکے اس کے ساتھ ہی یکرین کو بھاری ہتھیار مہیا کرانے کے مدے پر پشمی دیشوں کے مورچے میں درار آ گئی ہے امریکہ اور اس کے یورپی ایس سہیوگی یکرین کو لگاتار زیادہ شکتی شالی ہتھیار مہیا کرانے کے مدے پر بٹ گئے ہیں فرانس اور جرمنی کے نیترطوں میں پہلا گھٹ یکرین کو لگاتار ہتھیار دینے کا ویروت کر رہا ہے اس گھٹ کو ڈر ہے کی اس سے سنگھش لمبا کچے گا اور آرٹھک گھاٹا بڑھتا چلا جائے گا ایک رپورٹ کے مطابق اسہمتی کا مکھ کارڑ روس کی اور سے لمبے سمیں تک پیدا ہونے والے خطرے سے ہے یکرین کو روس کے ہاتھوں گوا چکے علاقوں پر پھر سے قبضہ کرنے کے لیے ان ہتھیاروں کے سخت ضرورت ہے لیکن انہیں ڈر ستا رہا ہے کہ روس سیدھے نیٹوں کو دھمکا سکتا ہے اور کوئی بھی تباہی لاسکتا ہے دوستو دونوں ہی دیشوں کے لیے یہ لڑائی ایک دلدل کی طرح بن گئی ہے تین مہینے سے زیادہ سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی یدھ کسی بھی دشاں میں جاتا نہیں دکھ رہا کہیں روس ہوئی دکھتا ہے تو کہیں یکرین بازی مارنے کا دعویٰ کرتا ہے فیلحال جنگ راجتھانی کیف سے ہٹ کا ریسٹن یکرین کے طرف سمٹتی دکھ رہی ہے اس جنگ کو اور لمبا خیچنے کے لیے روس نے یکرین کے چھوٹے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے وہی اگر روس دون باز پر قبضہ کر لیتا ہے تو ہی اس یدھ کے ختم ہونی کے سمبھاونہ جتائی جا سکتی ہے وہی پتر اسے اپنی جیت کی طرح دکھائیں گے اور اس یدھ کو نیا اوچت بتانے میں بھی دیر نہیں کریں گے بریٹن کے رکشہ منترالے نے بھی یہ اشنگ کا ظاہر کر دی ہے کہ روس اس طرح نہیں لاکھوں پر قبضہ کرنے میں لگا ہوا ہے اگر وہ ایسا کر جاتا ہے تو زمین پر یدھ کے سمکرن روس کے پکش میں جا سکتے ہیں